چھپ چھپ گئے یزید کا دفاق ایسا پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ ہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ تو بتا یزید کا شجرہ حسین تین شمان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقت و دمر میں حاک میں شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی یزید کا نانا بجدل حیثائی خاندان سے تھا حسین کا نانا سید المرسلین حاشمی خاندان سے تھا یزید کی ماں محصول جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاک میں شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا حسین کی ماں وہ زہرہ تھی جو ایک لمحے کے لئے سیدے سے فرموچ رہی جس کے حیاء کا نام قرآن تھا جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا یزید کا تاتا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا حسین کی دادی فاطمہ بنت اصر جس کی قبر میں رسول لیٹا جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجتار بن گیا یزید کا شجرہ خبیصہ تھا حسین کا شجرہ تیبہ تھا یزید فاسق تھا میرا حسین روزہ دار تھا یزید فاجر تھا حسین نمازی تھا اس لیے چھپیس رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بائیت کروں تو کروں کیسے میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں میری ماں جیسی تیری ماں نہیں تجھ جیسا میں نہیں مجھ جیسا تُو نہیں اپنے لاکھوں لے کے دعا اپنے بہتر لے کے میں آتا ہوں قیامت تک کے لئے ہر حلال ذاتے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ باد ہے یزید مردہ بادشاہ حسین زندہ باد ہے بسم اللہ باد ہے بسم اللہ اللہ باد شروع کی ہے تُو نے جواب ہم دیں گے تیرے سارے مفتی ہیں ہمارے سارے قیمتی ہیں ساری رات کی شبہ داری ب باہی باہی باہ باہ